اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ما چینل ڈیزائن بائی فیزان اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ارنجمنٹ پینل جو ہر پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ یوز کرتا ہے اگر آپ کو بھی پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ بننا ہے تو میری آج کی ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا ہم جب بھی موف ٹول ایکٹیف کرتے ہیں تو ہاں مارس ہم نے ایک پینل آجاتا ہے یہ اس کو الائنمنٹ پینل بھی کہتے ہیں اور ارنجمنٹ پینل بھی جب بھی ہمیں کوئی چیز الائن کرنی ہوتے یا ارنج کرنی ہوتی ہے اس کی سیٹنگ صحیح کرنی ہوتی ہے تو ہم اس پینل کو یوز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پینل کو کیسے یوز کر سکتے ہیں فرنڈز یہاں پہ میں نے کچھ بٹن بنائے جو ایک ہی سائز کے ہیں اس کے اندر میں نے کچھ ٹیکس بھی لکھا ہے پہلے میں سبسکرائب دوسرے میں لائک اور تیسرے میں شیئر اب یہ میں نے ایک ویب سائٹ پہ لگانا ہے اب مجھے پہلے اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی تاکہ یہ ویب سائٹ پہ جب میں لگاؤں تو یہ زیادہ اچھے لگیں میں نے سارے بٹن اور سارے ٹیکس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اب میں آپ کو ٹوپ ایچ جیسے کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بٹن بھی ٹوپ پہ چلے گا اور یہ سارا ٹیکس بھی یہ سارے کیوں ٹوپ پہ چلے گئے کیونکہ ابھی میں نے الائن ٹوپ ایچ پہ کلک کر رہا اب میں کنٹرول زیٹ کر کے واپسی پہلے جیسا کرتا ہوں دوسرے اپشن ہے الائن ورٹیکل سینٹر الائن ورٹیکل سینٹر کیا کرتا ہے یہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں الائن ورٹیکل سینٹر ساری چیزیں سینٹر میں کر دے گا اس پیچ کا سینٹر جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سینٹر میں آگئی لیکن ابھی بھی اس کا ٹیکس بلکل سینٹر میں نہیں آیا بٹن کے یہ ابھی آگے میں بتاتا ہوں کیسے آئے گا اس کے بعد تیسرا اپشن ہے الائن بوٹم ایچ الائن بوٹم ایچ کیا کرتا ہے میں جیسے اس پہ کلک کروں گا میں جیسے اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارا ٹیکس بوٹم پہ آگئی یعنی آپ کو جہاں پہ یعنی آپ کو جو ان سے لئے جہاں پہ سیٹنگ کرنے ہیں وہ آپ ایک کلک سے کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ٹیکس بوٹم پہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو بوٹم پہ لگانا تو آپ بس یہاں پہ کلک کر کے اس سارے ٹیکس کو بوٹم پہ لائے سکتے ہیں یہ خالی ٹیکس پہ نہیں بلکہ ہر لیئر پہ کام کرے گا دو یا دو سے زیادہ لیئر کو آپ کنٹرول ڈبا کے سیلیکٹ کریں گے تو یہ ان لیئر پہ کام کرے گا یہ سب چیزیں میں نے واپس پہلے جیسے کر لیے اب بوٹم کے بعد چلتے ہیں جیسے ہی میں نے لیفٹ ایج پہ کلک کرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بٹن اور اس کے سارے ٹیکس لیفٹ پہ چلے گئے کیونکہ میں نے ابھی لیفٹ ایج پہ کرا اگر آپ کو بھی کوئی چیز لیفٹ پہ لگانی ہو تو آپ اس بٹن کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بٹن اور اس کی ساری ویڈنگ بھی سینٹر میں آگئے کیونکہ میں نے ابھی آلائن ہوریزونٹل سینٹر کرنا ابھی میں آپ کو خالی بٹن کا یوز کرنا بتاؤں اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کی ویڈنگ کیسے سینٹر میں کر سکتے ہیں اور آپ کیسے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بٹن پھر اب میں اگلے بٹن بتاؤں آلائن رائٹ ایج آلائن رائٹ ایج میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ ساری ویڈنگ اب رائٹ پہ چلے جاتی ہے اور سارے بٹن بھی رائٹ پہ چلے جاتے ہیں اب آپ سے کنٹرل زیٹ ڈبا کے اب ہم اگلے پینل پہ چلتے ہیں یہ اگلا پینل ہے ڈسٹی بیوٹ ٹوپ ایج ڈسٹی بیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تقسیم کرنا یا ٹکڑوں میں باٹنا تو میں جیسے اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی اس کے جو ٹکڑے ہیں یعنی اس کے ٹکڑے اس کے پارٹس یعنی اس کی شیفز ہیں اس کے ٹکڑے تو اب یہ ساری شیفز ٹوپ پہ چلی گئی اور سارے ٹیکس اور سارے ٹیکس کو نیچے کر دیا میں نے کنٹرل زیٹ ڈبا کے واپسی پہلے جیسے لیئرز کریں اب ہم اگلے پہ بٹن پہ چلتے ہیں اگلا بٹن ہے ڈسٹی بیوٹ ورٹیکل سینٹر اب میں جیسے اس پر کلک کرتا ہوں تو اب یہ ورٹیکل یعنی اب جو بھی میں بٹن کو پریس کر رہا ہوں یہ سارے اس کی شیفز پہ فرق پڑھ رہا ہے اس کا ٹیکس وہیں گئی ہے اس کا ٹیکس پہ فرق نہیں پڑھ رہا یہ اب اب یہ بٹن ٹکڑوں پہ کام کر رہا ہے یعنی اس ساری چیزیں اب ٹکڑے ہیں یعنی ساری چیزیں اب یہ شیفز جو ہیں یہ ٹیکس یہ ساری ٹکڑے ہیں اب میں نے جیسے ہی سینٹر پہ کرا تو یہ اس کے سینٹر میں آگئی یعنی اس کے جو یعنی شیپس کا جو ٹوپ کا سینٹر ہے یہ وہاں پہ آگئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سینٹر میں یہ والی شیپ کیونکہ میں نے سینٹر کیونکہ میں نے دسٹیبیوٹ ورٹیکر سینٹر پہ کلک کر رہا تھا پھر ایک اس کے بعد ہے دسٹیبیوٹ بوٹم ایچ اب میں بوٹم ایچ پہ جیسے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیپس بوٹم پہ آگئی اور ٹیکس اوپر ہی ہے کیونکہ انہیں خالی شیپس کو بوٹم پہ لیا ہے اور ٹیکس کو اوپر ہی رہنگ دیا پھرنٹس اگلا بٹن ہے دسٹیبیوٹ لیفٹ ایچ میں جیسے اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں انہیں دسٹیبیوٹ لیفٹ ایچ پہ کلک کر کے کچھ ایسا ایفیکٹ دیا ہے یعنی ساری شیپس اب لیفٹ پہ چلی گئی اور اس نے اپنے ٹیکس والے کو رائٹ پہ کر دیا اب میں اس اگلے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اگلا بٹن وہ ڈسٹیبیوٹ ہوریزونٹل سینٹر یعنی سارے بٹن یہاں پہ آ رہے ہیں بس پہلے یہ سارے یہ الائیمنٹ پہ کام کرتا ہے یہ والا پینل اور یہ والا پارٹس پہ یعنی ڈسٹیبیوٹ کر دیتا ہے پارٹس کو جو ہوریزونٹل اب میں کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ہوریزونٹل سینٹر کر دیا ساری شیپس کو یہ شیپس پہ کام کرتا ہے اب میں اگلا بٹن کرتا ہوں ڈسٹیبیوٹ رائٹ ایچ ڈسٹیبیوٹ رائٹ ایچ جیسے کروں گا تو یہ کچھ ایسے ایفیکٹ دی رہا ہے ساری شیپس رائٹ پہ چلی گئیں یہ تو میں نے آپ کو خالی یہ بتانے کے لیے کہ یہ پینل دونوں کیا کام کرتے ہیں یہ الائیمنٹ پہ کام کرتا ہے یہ پورا پینل اور یہ ڈسٹیبیوٹ پہ کام کرتا ہے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس بٹن میں جیسےcessor forgot سارے利ئر کو سیلیکٹ کرا ہوا ہے اب میں دو بٹن دالب کو ڈسٹیبیوٹ ایچ گا سب سے پہلے الائیمنٹ ورٹیکل سنٹر میں جیسے اس کو قرار کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارا الائیمنٹ ورٹیکل ہو گیا اگلا میں ہوریزونٹل سنٹر لیکن یہ میں اب الائلگ الائلگ شیپ سے یعنی پہلے ایک شیپ کو سیلیکٹ کروں گا اس کے باتہ اس کے بعد ایک ٹیس کو اور اس کے بعد ہوریزونٹل اب میں جیسے اس پر کلک کروں گا تو یہ بالکل الائیمنٹ میں آگیا ہے فرانس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کلک سے سارا ٹیکس اور ساری چیزیں الائیمنٹ ہو گئی بالکل یہ سینٹر میں ہو گئی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی فارڈ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ سینٹر میں نہیں ہے تو آپ الیدہ الیدہ کر کے جیسے کہ ایک شیپ اور جو اس شیپ کے اندر آپ نے ٹیکس لکھا ہوا ہے سبسکرائب یعنی میں نے پہلے والے بٹن میں لکھا تو میں نے اس کو سیلیکٹ کرا اب میں ان دو بٹنوں کو یوز کروں گا الائیمنٹ ورٹیکل سینٹر یعنی آپ سے یہ دباؤں گا اور الائیمنٹ ہوریزونٹل سینٹر والا بٹن دباؤں گا یعنی یہ ٹیکس بلکل سینٹر میں اس بٹن کے اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ فارڈ نہیں ہے اب میں دوسرے پر ایسے کلک کر کے اب لائک والی لیئر میں نے سیلیکٹ کریں اس کو بھی اسی دو آگیا اب میں ایسے اس کو پہلے یہ پہلے ورٹیکل پھر ہوریزونٹل تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ورٹیکل تو کر دیا تھا ساری لیئرز ورٹیکل میں تو آگئی تھیں لیکن ہوریزونٹل میں کچھ ٹیکس نہیں آیا تھا اب میں نے وہ الیدہ الیدہ سیلیکٹ کر کے یعنی پہلے ایک بٹن کو پہلے ایک بٹن کی شیپ کو اور جو میں نے اس بٹن میں ٹیکس لکھا ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ہوریزونٹل سیٹنگ بھی کر دی اب آپ ان چاروں بٹن کو سیلیکٹ کر کے آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی آپ ایبلیکیشن ہے یا کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو یہ بٹن لگانے آپ وہاں پہ یہ لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے ایسے آپ کسی بھی بٹن کی الائیمنٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں پہلے ایک اس کے بعد میں آپ کو کچھ اپنا کام دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی الائیمنٹ اور کتنی سفائی ہے اگر آپ الائیمنٹ پہ کام کریں گے تب ہی آپ کا کام اچھا لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک مین کا لوگو لگایا مین کا ایکن لگایا اور اس کے آگے نیم لکھا ہوئے یعنی میں نے ایک ایبلیکیشن کا یہ پیج ڈیزائن کر رہا ہے سائن اپ اور لوگن کا یہ سائن اپ کا پیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نیم پاسورڈ آپ کو ایسے ہی ایک پیج تو نہیں کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا لیکن میں آپ کو ایسا کچھ جیسے میں نے اس کی الائیمنٹ ٹھیک کریے اس کو میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ میں نے ایک پہلے لائن بنا ہی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک لائن کے اوپر نیم لکھا ہے پھر میں نے ایک آئیکن لیا ہے اور اس کے بعد میں نے تیکس ٹول سے ایک نیم لکھا ہے اب میں اس کی الائیمنٹ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں سب سے پہلے میں لائن کی شیپ کو سیلیکٹ کروں گا اور یہ جو میں نے آئیکن ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا میں نے کنٹرول دے واقعے ان دونوں کو سیلیکٹ کر رہا اب آپ دیکھ رہے تھے کہ دو بٹن آ رہے تھے ایک الائن لیفٹ ایچ اور ایک الائن رائٹ ایچ اب آپ کو جہاں سے بھی ٹیکس اگر آپ کو یہ آئیکن جہاں بھی لگانا ہے آپ وہاں لگا سکتا جیسے میں نے یہاں پہ کلک کر رہا تو یہ لائن اپ لیفٹ پہ آگئی اگر مجھے یہ آئیکن یہاں رائٹ پہ لگانا ہے تو میں یہاں پہ رائٹ پہ کلک کروں گا اور یہ رائٹ سے شروع ہو جائے اور یہ رائٹ پہ آ جائے گا اگر میں کیبورٹ کے ایروز کی مدد سے کرتا تو بہت ٹائم لگتا اور بہت اچھی الائیمنٹ نہیں ہو پر تھی لیکن ابھی بھی اس پہ گیپ بہت آ رہا ہے اگر مجھے واپسی لیفٹ پہ کرنا ہے تو میں لیفٹ پہ کلک کر کے پھر الائیمنٹ کروں گا مجھے لیفٹ پہ اچھا لگ رہا اب میں آئیکن والی لیورکہ نے سیلیکٹ کر رہا اب میں ڈاؤن کیس ہو اس کو تھوڑا نیچے کروں گا اب مجھے یہاں پہ ٹھیک لگ رہا لیکن یہ لائن میں چاہتا ہوں تھوڑی اس آئیکن سے باہر ہو تو اب میں اس آئیکن کو تھوڑی رائٹ کی طرف موف کراؤں گا اب مجھے کچھ ٹھیک لگ رہا لیکن ابھی بھی یہ نیم اس جیسے میں نے آپ کو پچھر میں لکھائے کہ یہ سینٹر میں ہے تو یہ سینٹر میں نہیں ہے اب میں کیا کروں گا نیم والی لیورکہ سیلیکٹ کروں گا اور اس آئیکن والی لیورکہ سیلیکٹ کر کے اب ورٹیکل سینٹر والے بٹن پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سینٹر میں آگئے اگر آپ کو بڑی لگ رہے ہیں تو آپ تیکس ٹول پہ جا کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کچھ ایسا لیکن آپ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی چیز چھوٹی کریں یا بڑی کریں تو الائیمنٹ اس کی بگڑ جاتی ہے واپسی آپ کو وہاں پہ جا کے اس کی الائیمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی الائیمنٹ بگڑ گئی تھی تو آپ واپسی وہاں پہ جا کے آپ کو اس کی الائیمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک حصہ بن گیا اب یہ جو باقی ہے جو میں نے پاسفورٹ کے لیے لگایا ایمیل موبائل رمبر کے لیے لگایا یہ بنانے میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ میرا ایک پارٹ بن گیا ہے اگر آپ کا ایک پارٹ آپ کے ورک میں سے ایک پارٹ بن جاتا ہے تو آپ آسانی سے اس کے دوسرے پارٹ بھی بنا سکتے ہیں تو فرنٹس آج میں نے آپ کو رینجمنٹ کا پورا پینل بتا گئے وہ کیسے یوز ہوتا ہے یہ والا اس سے الائیمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ والا ڈسٹیبیوشن کے لیے آپ کو جو پینل جہاں پہ یوز کرنا ہو وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس پہ اور پریکٹس کرے گا کیونکہ اگر آپ کو پروفیشنل گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو آپ کو یہ پینل ضرور یوز کرنا آنا چاہئے اور آپ یہ یوز نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی پروفیشنل گرافک ڈیزائننگ بن نہیں سکتے مجھے یقین ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز میں بھی میرے چینل کے بارے میں بتائیں اور اس پینل پہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ آپ بھی پروفیشنل گرافک ڈیزائنر بن سکیں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل ڈیزائن بائی فیضا میں پہلی بار آئیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے اور اگر گرافک ڈیزائنر کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور اپنے فیملی میمبرز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی گرافک ڈیزائنر کے بارے میں پتا چک سکیں have a nice day take care for the office